بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیفت نادیا تو کیا حال چالیں آپ سب کی ویورز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہم بنانے لگے ہیں وائٹ کڑائی اور اس کی بڑی ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے جو میں نے دھوکے رکھا ہوا ہے اور آدھا کلو پیاز ہے اس کو میں نے بھاری کاٹ لیا اور آدھا کلو دہی ہے اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے اور ڈیڑ ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اور چھے جو تھیں وہ نارمل سائز کی سبز مرچیں یہ تینوں چیزوں کو میں نے اکٹھا ہی ان کا پیسٹ بنا لیا ٹھیک ہے سپائسز میں ون ٹیبل سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ ون ٹی سپون جو ہے کلونجی اور ون ٹی سپون جو ہے نا سفید زیرا اور سونف جو ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے اور چلی فلیکس بھی ون ٹیبل سپون یہ سپائسزز میں جائیں گے اور کریم جو ہے یہ ایک ڈبہ جو ہے نا وہ کریم کا یہ جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی کمال کی یہ وائٹ کڑائی بنتی ہے اور اس طرح کی وائٹ کڑائی کے آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اور نہ ہی یہ مارکٹ سے اس طرح کی کبھی مل سکتی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آئل جو ہے اس میں یہاں پہ جائے گا ڈیڑ کا پوائل ڈیڑ سے بھی زیادہ جائے گا تھوڑا سا آپ پونے دو ڈال لیں یا دو ڈال لیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ کڑائی میں میں نے دو کا پوائل کے ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دی ہے آئل میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس میں ٹھیکن ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی کمال کی بنتی ہے کہ آپ سب ہران ہو جائیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا ٹھیکن ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کے ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے تین سے چار منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں تین چار منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو فرائی کرتے ہوئے اور کلر جو ہے اس کا چینج ہو گئے اب ہم اس کو اس آئل سے نکال لیں گے سارا باہر اور پھر اس آئل میں ہم پیاس ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ یقین جانے بہت ہی زبردست کڑائی بنتی ہے آپ نے اس طرح کی پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اچھا یہ چکن ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے اب اسی آئل میں ہم پیاس ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ پنک سا کریں گے آپ کو بتا ہے مارکیٹ سے بہت مہنگی ملتی ہے تو آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بزار کی لانا بھول جائیں گے اور بزار کی تو مہنگی ہے لیکن گھر میں آپ بنائیں گے تو آپ کی کافی بچت ہوگی اب ہم نے اس کو لائٹ پنک سا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پیاس ہمارا براون ہلکا براون ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنا بس لائٹ سا ہی کرنا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اس میں پانی کا چھنٹا لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ٹھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ مسالہ جلے نہ اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ادھرک کا پیسٹ سبز مچیں جو ہم نے پیس کے رکھی ہوئی تھی سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیا اس میں اس کو اچھی سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے تقریباً آدھے منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے پانی ضرور تھوڑا سا ڈال دینا ہے تاکہ لسن کی سمیل جو ہے نا وہ نہ آئے اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نمک ہم نے پہلے بھی جب ہم نے چکن ڈالا ہے تو کڑائی میں تھوڑا سا ڈالا تھا تو آپ اپنے کارڈن ٹیسٹ آپ ڈالیے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تھوڑا سا پھون لیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو ہم نے ڈیڑ منٹ کے لیے ایک ڈیڑ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اس میں اللہ الرحمن الرحیم آپ یقین جانے بہت کمال کی کشپو آ رہی ہے ایسی زبردست کشپو آ رہی ہے کہ بھوگ اس نے بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں چکن ڈال کے اس کو ہم کریں گے فرائی اچھا جی چکن ڈال کے ہم نے دو تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز اس میں ہلدی وغیرہ بلکل نہیں جائے گی نہ ہی مچے جائیں گی کیونکہ یہ ہماری وائٹ کڑھائی ہے سپائسز ہم نے سارے اس میں ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا وہ ڈالتے جائیں تاکہ مسالہ جو ہے نا ہمارا جلے نہ اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے جو نہ ہے وہ جلدی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں اور آپ اچھے اچھی ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے اچھا جی مسالہ ڈال کے ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اور ایک میں آپ کو بتانا بھول گی تھی کہ اس میں چار پانچ لیمون کا راست بھی جائے گا تو لیمون نہیں ہے تو پھر آپ سرکا ڈال لیں وائٹر سرکا جو ہوتا ہے وہ آپ چار ٹیبل سپون اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے لیمون کو جگہ پہ آپ سرکا بھی ڈال سکتے ہیں کسر کا ڈال دیا ہے ہم نے اور اب اس کو میں فرائی کر رہے ہیں ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی پانچ چھ منٹ ہو گئے ہم اس کو فرائی کر رہے تھے ٹھیک ہے اب اس میں جائے گا دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی ڈال دیں گے اس میں آدھا کلو دہی میں میں نے ون فورت کپ پانی کا ملایا ہے کیونکہ ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے اور چکن نہیں گلنا بھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چھوڑی سی ٹپ آپ کو دے دوں کہ چکن جو فریز کیا ہوتا ہے نا فریز میں پڑا ہوتا ہے وہ بہت جلدی گال جاتا ہے تو جو فریش چکن لے کے آئیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس لیے پھر ہم نے اس میں پانی میں نے تھوڑا سا ڈال ہے چکن بھی ہمارا ساتھ گال جے اور اچھی سی گریوی بھی بن جے ابھی میں نے پورا دہی نہیں ڈالا ٹھیک ہے پانی مکس کیا تھا اس میں لیکن ابھی آدھا دہی ڈال ہے اب اس کو تھوڑا سا کک کریں گے اچھا جی تھوڑا سا کک کرنے کے بعد اب دہی جو باقی بچہ تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے اب جو آنچ ہے وہ ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے زیادہ تیز نہیں کرنی تیز کریں گے تو پھر جلدی سے پانی اس کا ڈرائے ہو جے گا دہی کا تو پانی ہم نے جلدی ڈرائے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے چکن کو گلانا ہے اس کو دہی ڈال کے تو آپ میڈیم فلیم پر اس کو کور کر دیں اور اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے اسی طرح کو کھونے دیں ٹھیک ہے تاکہ چکن ہمارا اچھا سا گل جائے اس کو ہم نے چھے سے سات منٹ کے لیے ہم نے کور کر کے اس کو رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارا چکن اچھا سا گل جائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ہمارا وہ گل چکا ہے اب ہم اس ٹیج پر ڈالیں گے اس میں اگر دہی کا پانی ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے یہ گریو بلکل ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے کریم اور گارنش کے لیے میں نے دھنیا پدینہ سبز مچیں اور ادرک جو سلائسز کاٹ کے رکھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں نبو بھی آپ کو بتا دوں وہ ابھی ہم نہیں ڈالیں گے بہت ہی کمال کی کڑا ہی بنتی ہے اور ایک سیکرٹ اس کو ہم نے ابھی کوئلے کا دام بھی دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں کریم ڈالیں ہوں اور پرس کی یہ کریم ہے ٹھیک ہے یہ میں ساری نہیں ڈالوں گی اس میں تھوڑی سی رکھ دوں گی کیونکہ ہم نے ڈش آؤٹ کرتے بھی اوپر ڈال نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس میں کریم چلی گئی کریم ڈال کے آپ نے زیادہ کک نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ پھر وائٹ کرائی کا مقصد وہ ختم ہو جائے گا اگر زیادہ کک کر لیں گے کریم جو ہے وہ گھی چھوڑ دے گی تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا نہ کھانے میں نہ دیکھنے میں یہ تھوڑی سی کریم میں نے اور ڈال دی ہے مجھے تھوڑی لگی ہے اس لیے میں نے اور ڈال دی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا کک کر لیں گے پھڑی ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے یقین جانے بہت ہی زبردست اور کمال کی یہ کڑاہی بنتی ہے ضرور آپ اس کو بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور سب دیکھنے گا آپ خود حران ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ اتنی زبردست وائٹ کرائی جو ہے وہ گھر میں ریڈی ہوتی ہے اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری وائٹ کرائی کیسی لگی ٹھیک ہے آپ کے اچھے اچھے کومنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن پہنچے میرے ویڈیوز کا اب اس کو ہم کک کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی کریم اور ڈال دی ہے میں نے اب ہم اس ٹیج پہ آنچ جو ہے بلکل سلو کر دیں گے اور سلو آنچ پہ اس کو ہم دو تین منٹ کے لیے بس کک کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دو تین منٹ ہم نے اس کو کک کر لی ہے کریم ڈال کے ابھی بھی دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ کریم جو ہے وہ آئٹ وائٹ نظر آ رہی ہے اب اس کے اوپر تھوڑے سی ادھرکے سلائس ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور دھنیا اور پدینہ ڈال دیں گے یہ تھوڑے سی جو ہنا وہ ادھرکے سلائس ہم نے بعد میں بھی ڈالنے ہیں ڈش آؤٹ کر کے ٹھیک ہے اور سبس مرچیں جو ہے نا یہ میں نے کٹ کے رکھی ہی تھی ان کو دو پیس کی ہوئے تھے ٹھیک ہے سینٹر سے کٹ کے یہ اس میں ڈال دیں گے تین چار اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ سبس مرچیں ڈال لیں میں نے یہاں پہ تین ڈال لی ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم نے بلکل سلو کر دینی آنچ اور اس کو کوئلے کا دم دیں گے یہ تھوڑا سا گرم سالہ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون کے قریب یہ گرم سالہ پیسہ ہوا اوپر ڈال دی ہے کوئلہ ہمارا جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سینٹر میں ہم رکھیں گے روٹی کا پیس اور پھر اس کو کوئلے کا دم دیں گے ابھی کوئلہ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اچھا جی یہ ہم نے کوئلہ رکھے اوپر تھوڑا سوائل ڈال دیا ٹھیک ہے اور فوراں اس کو آپ نے ڈھک دینا اور اس کو چھے سے سات منٹ آپ نے اسی طرح پڑے رہنے دینا تاکہ اچھے سا اچھے سے نا کوئلے کا دم آجے اور کڑاہی کا ڈھکن اگر یہاں پہ سراخ ہے تو آپ اس کو بند کر لیں تاکہ اس کی جو ہے نا سٹیم باہر نہ نکلے اور اچھی سی خوشبو جو ہے نا وہ سارے چکن میں آجے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی چھے سات منٹ اس کو ہم نے دم پہ رکھا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کوئلے کا دم آ چکا ہے اب ہم اس کو کوئلے کو نکال دیں گے ٹھیک ہے اور سلو بلکل سلو آنچ تھی بہت ہی سلو آنچ تھی اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے آئل اوپر آ گیا ہے تو اب بھی فلیم جو ہے میں نے آف نہیں کی تو اب میں فلیم آف کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ فلیم آف ہو گئی تو اب میں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کریم ٹھیک ہے بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں فائنل لوک اس کی چک کریں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے یہ اوپر ہم نے کریم ڈال دی ویڈیو اچھا لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی